ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے پریزنٹ انڈیفنیٹ یا سیمپل ٹینس اردو میں ہم اس کو فیلحال مطلق کہتے ہیں فیلحال مطلق موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لیے یہ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے ایک مثال دیکھتے ہیں جیسے وہ کام کرتا ہے یہ ٹینس عموماً درزل طرح کی صورتحال میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ کسی عادت کو بیان کر رہے ہیں یعنی ڈیلی روٹین کو بیان کر رہے ہیں جیسے وہ روزانہ صبح کی سیر کرتا ہے یہ ایک شخص کی عادت ہے جب آپ اس کو بیان کریں گے تو آپ کہیں گے آپ جس جملے کا استعمال کریں گے جس ٹینس کا استعمال کریں گے جس زمانے کا استعمال کریں گے وہ ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس اسی طرح ایک دوسری صورتحال ہے کہ جب آپ کسی عمومی سچائی کا بیان اظہار کرتے ہیں کسی یونیورسل طرح کو بیان کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یونیورسل طرح ایسی چیز ہوتی ہے ایسی سچائی ایسی حقیقت ہوتی ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی مثلاً سورو مشرق سے تبدیل ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی اسی طرح مستقبل کا کوئی ایسا واقعہ جس کا وقت مقرر ہے مثلاً آپ کہتے ہیں next term starts on 6th April تو یہاں پہ present indefinitance کا استعمال ہوا ہے یہ بات مستقبل کی ہے لیکن اس کے اقتشدہ وقت ہے اس لئے اس میں present indefinitance کا استعمال ہوا ہے جب اردو جملہ اس کا بنایا جائے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں آئے گا تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں مثلاً ایک جملہ ہم لیتے ہیں وہ کام کرتا ہے تو یہاں سرخ رنگ میں ریڈ کلر میں آپ دیکھیں تا ہے آخر پہ آیا یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جملہ present indefinitance یا فعل حال مطلق سے تعلق رکھتا ہے ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں میں سکول جاتا ہوں تو یہاں پہ تا ہوں آخر میں آیا تا ہوں اس بات کو ظاہر کر رہا ہے یہ جملہ فعل حال مطلق یا present indefinitance سے تعلق رکھتا ہے present indefinitance میں امدادی افعال do اور does استعمال ہوتے ہیں ہاں البتہ جب ہم سادہ جملہ یا affirmative sentence بناتے ہیں تو سادے جملے کے اندر do اور does کا یعنی امدادی فعل کا استعمال نہیں ہوتا اس میں دو طرح کی صورتحال ہوتی ہیں اگر فائل یعنی subject فائل کا مطلب ہے subject کام کرنے والا اگر فائل ہی she it یا singular noun واحد اسم یعنی ایک شخص ہو جیسے اسلم ایک شخص ہے تو اس طرح کی صورتحال ہو فائل ہی she it یا singular noun یعنی ایک شخص ہو تو جملہ بنانے کا طریقہ درزہر ہوگا ایک مثال لیتے ہیں اسلم سکول جاتا ہے تو اس طرح کا جملہ اسلم آپ دیکھیں singular noun اس کا تعلق اس قسم سے ہے تو اس کا جملہ جو بنے گا اس میں سب سے پہلے subject ہوگا پھر first form of the verb ہوگا پھر اس کے بعد s یا es کا اضافہ ہوگا اور پھر object لگے گا تو جب بھی he she it یا singular noun آئیں گے تو present and definite tense کے اندر first form of the verb کے ساتھ ہمیشہ s یا es کا اضافہ ہوگا تو اسلم یہاں پہ subject ہے کام کرنے والا school یہاں پہ object ہے اور جاتا ہے جانا ایک کام ہے یعنی یہ verb ہے تو جانے کو ہم کہتے ہیں go تو جملہ کیا بنے گا subject اسلم first form of the verb go اور اس کے ساتھ s یا es کا اضافہ ہو جائے گا اور object ہے یہاں پر school تو جملہ بن جائے گا اسلم goes to school یہاں پہ ہم دوبارہ وضاعت کر دیتے ہیں کہ subject یا file جو ہے وہ ہوتا ہے کام کرنے والا یہاں پہ file ہے اسلم object جس پر کام ہو وہ ہے یہاں پر school اور verb کا مطلب ہے کام اور یہاں پہ کام ہے جانا اس کی اس کا سادھا جملہ یا affirmative sentence یا positive sentence کس طرح بنے گا تو ایک ہم جملہ لیتے ہیں وہ copy لکھتی ہے وہ copy لکھتی ہے وہ she subject ہے اور ہم نے پڑھا کہ جب بھی she he she it یا singular نہ ہوں آئے گا تو sentence structure کیا ہوگا subject plus fast form of the book plus sres plus object تو وہ she لکھنا write تو ایسے yes writes اور object notebook she writes notebook یہ اس کا جملہ بن جائے گا سادھا جملہ سادھا جملے کو ہم affirmative sentence یا positive sentence کہتے ہیں اسی کا اگر ہم منفی جملہ بنائیں یا negative sentence بنائیں تو وہ کیسے بنے گا اس میں helping وہ پہ استعمال ہوگا ایک مثال لے لیتے ہیں وہ copy نہیں لکھتی منفی جملے میں نہیں آتا ہے جہاں پر بھی نہیں ہو اس کو ہم منفی جملہ کہتے ہیں تو اس میں اضافہ do یا does کا ہوتا ہے اب جب ہم پہلی قسم پڑھ رہے ہیں یعنی he she it یا singular noun جہاں پر subject ہوں گے اس کے لئے ہوگا negative sentence کے لئے subject plus does not first form of the verb plus object تو وہ copy نہیں لکھتی she does not write notebook subject she does not helping verb does helping verb not نہیں کے لئے first form of the verb یعنی write یاد رہے کہ یہاں پہ جو ایس ایس کے اضافہ ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا پیچھے does لگنے کی وجہ سے اور object یہاں پہ ہے notebook اگر اسے کا سوالیہ جملہ بنائیں یعنی interrogative sentence بنائیں تو اس کا structure کیا ہوگا اردو میں کہیں گے کیا وہ copy لکھتی ہے اور انگلش میں وہ بن جائے گا does she write notebook آپ یہاں does she write notebook کیا وہ copy لکھتی ہے سوالیہ منفی جملہ ایسا جملہ جس کے اندر سوال بھی پوچھا ہوا ہو اور نہیں کا استعمال بھی کیا گیا ہو اس کو negative interrogative sentence یعنی سوالیہ منفی جملہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کیا وہ copy نہیں لکھتی اس میں تقریبا sentence شروع میں آجائے سوال کے وجہ سے اور not کا اضافہ ہو جائے گا یہاں پہ first form of the verb استعمال ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی s یا yes کا اضافہ نہیں ہوگا چونکہ جس جملے میں does آجاتا ہے تو وہاں he she it یا singular noun کے ہوتے ہوئے بھی کوئی s یا yes کا اضافہ نہیں ہوتا تو اس کی انگلیش translation کیا بنے گی does she not write notebook کیا وہ copy نہیں لکھتی یہ پہلا case ختم ہوگا دوسرے case میں اگر file یا subject i v you they یا plural noun ہو اس میں جمع یعنی کہ جیسے بہت سارے نام اسلم اکرم سلیم تو یہ ایک سے زیادہ نام ہیں ان کو ہم plural noun کہتے ہیں یعنی ایسا case ایسا جملہ جس میں subject یا file i و you ی د اس کے علاوہ اگر بہت سارے نام ہو تو جملہ بنانے کا طریقہ درزیل ہوگا ایک مثال لے لیتے ہیں میں school جاتا ہوں یہاں میں file یہ subject ہے school object ہے جانا ایک کام ہے جملہ اس طرح بنے گا سب سے پہلے آئے گا subject پھر first form of the verb پھر object اس میں کوئی ایسا ایسا کے اضافہ نہیں ہوگا i we you they اور plural noun کے ساتھ جب جملہ بناتے ہیں پھر first form of the verb کے ساتھ ایسا ایسا اضافہ کیا جملہ بنے گا i go to school میں سکول جاتا ہوں i go to school سادھا جملہ یعنی affirmative sentence یا positive sentence کیسے بنے گا ہم کتاب پڑھتے ہیں ہم we we i we you they یا plural noun ہوں گے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا ایسا اضافہ نہیں ہوگا تو کیا جملہ بنے گا we subject first form of the verb object subject we first form of the verb read object book we read book منفی جملہ یعنی negative sentence جس میں نہیں کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں نہیں کے جملے میں helping verb کا استعمال ہوگا اور جب بھی i we you they یا plural noun ہوتے ہیں subject کی طور پر تو وہاں پر helping verb do کا استعمال کیا جاتا ہے ہم کتاب نہیں پڑھتے subject plus do not last first form of the verb plus object subject یہاں پہ ہم we do not first form of the verb پڑھنا read object کتاب we do not read book ہم کتاب نہیں پڑھتے we do not read book سوال یہ جملہ یا interrogative sentence ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو کیا ہم کتاب پڑھتے ہیں اس کا structure یہ ہے do start میں چلا جائے سوال پوچھا 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 جملہ بنے گا کیا ہم کتاب پڑھتے ہیں do we read book سوال یا بن جملہ negative interrogative sentence ایسا جملہ جس میں سوال بھی ہو اور نہیں کا استعمال بھی ہو کیا اردو جملہ بنے گا کیا ہم کتاب نہیں پڑھتے تو do شروع میں آ جائے گا پھر subject پھر not پھر first form of the verb اور پھر object تو کیا جملہ بنے گا do we not read book do ایسے ہی آگیا subject we not پھر read first form of the verb اور object یعنی book کیا ہم کتاب نہیں پڑھتے do we not read book اس لیکچر کا اب ہم ایک quick review کر لیتے ہیں وہ کام کرتا ہے he works وہ کام نہیں کرتا he does not work کیا وہ کام کرتا ہے does he work اچھا یہاں پہ typing mistake ہوئی ہے this is not works this is work یہ s جو ہے یہ typing mistake کی وائی سے ہے کیا وہ کام نہیں کرتا does he not work وہ cricket کھیلتے ہیں they play cricket وہ cricket نہیں کھیلتے they do not play cricket کیا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں do they play cricket کیا وہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں do they not play cricket